ان کا ایک میشن تھا آج انہوں نے وہ کیا ٹیسٹ فلائٹ تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اب انسان وہ جو انسان مون پر لے کے جانے والے دیکھئے پہلے ان کا چندریان کامیاب ہوا چندریان جب کامیاب ہوا تو وہ ایک ریبورٹ سسٹم تھا مطلب اس میں کوئی انسان نہیں تھا وہ ایک گاڑی تھی اس میں سے سارا سلسلہ تھا جو سرچ کرے گا اوپر اب وہ اپنے انسانوں کو اوپر بھیج رہے ہیں اور یہ انڈین لوگ اوپر جائیں گے اور انڈیا کے لیے بڑی فخر کی بات ہے یہ کہ انسان اوپر جائیں گے ابھی دیکھیں میں سوپر پاور کی بات کرتا ہوتا تھا امریکہ کی سوپر پاور ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے آگے وہ گھٹنے ٹیک سکتا ہے کیونکہ انڈیا ٹیکنالوجی میں اور آئے دیکھئے آپ کا اوفیشلی بیان امریکہ کا آپ دیکھئے سنیے انہوں نے کیا بات کیا انہوں نے کہا جو انڈیا نے ٹیکنالوجی جس ٹیکنالوجی سے یہ اوپر گئے ہیں چاند کے اوپر مون کے اوپر گئے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہمیں بھی دیں کیونکہ انڈیا بہت کم پیسوں میں چاند پہ گیا ہے ابھی دیکھئے چائنا گیا امریکہ گیا روس گیا لیکن انہوں نے انڈیا سے 20 گنا 40 گنا زیادہ ڈالر لگائے ہیں اوپر جانے کے لئے اور انڈیا کا ریکارڈ بن گیا یہ کہ بہت کم پیسوں میں یہ چاند پہ گئے ہیں تو ابھی امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اس کی بھی آنکھیں کھولی ہیں اب وہ انڈیا سے ٹیکنالوجی مانگ رہا ہے کہ آپ کم پیسوں میں کیسے گئے ہیں ہمیں بھی بتائیے ایسے ہی ہے اچھا پاکستان کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب آئے ہیں مجھے چندریان سے یاد آیا مشن مون سے یاد آیا نواز شریف صاحب بھی اپنی ایک سپیچ میں ریسنٹلی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کو دیکھ لیں وہ چاند پہ پہنچ گئے وہاں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہے اور ہم جو ان سے دوسرے کنٹریز میں جا کے ایڈ مانگ رہے ہیں ہیلپ مانگ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اب تو وہ پاکستان میں آگے ہیں کیا ریلیشن بہتر کر پائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا پرائیم نیسٹر کے ساتھ آپ کوئی تعلقات بہتر ہوں گے اور پاکستان انڈیا کی ٹریڈ ریزیوم ہوگی دیکھیں اس کے اوپر تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف زرداری عمران خان یہ سیاستدان مجھے بلکل بھی نہیں پسند یہ مطلب ہر انسان کی چوائس ہوتی ہے مجھے یہ لوگ بلکل نہیں پسند کیونکہ انہوں نے بارییں لگائیں باری پہلے میں آؤں گا پھر آپ آؤگے پہلے میں آؤں گا پھر آپ آؤگے اس سے ہمارے ملک کا خانہ خراب ہوا لیکن نواز شریف صاحب کی ایک کوالٹی جو ہے وہ مجھے پسند ہے کہ وہ تھے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی چلتا تھا ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر تھے ایک سیریز میچ کی پاکستان میں ہوتی تھی ایک انڈیا میں ہوتی تھی ویزٹ بھی کیا تھا انڈین پرائیم نیسٹر نے یہاں کا ان کے ایک فیملی ایونٹ تھا مودی صاحب جو ہیں ان کے گھر آئے تھے اور اچانک آئے تھے مطلب بڑا زپردس لگا بڑے لوگوں نے یہ بھی ایشو بنایا بھائی بغیر ویزے پرائیم نیسٹر کو پہلے ویزا جائیں گے امبیس ہی جائیں گے بھائی ویزا دے دو پاکستان لیکن حقیقت جو ہے نا وہ بیان کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سچ کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے تین ٹینیور گزارے پاکستان میں تین بار وزیراعظم بنے اب چوتھی بار پھر چانس کے چکر میں آگے اور میں عوام کی بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ پھر بورٹ ڈالیں گے انہیں ابھی دیکھئے ایک مثال بنی ازمائے ہوئے کو بار بار نہیں ازمانا چاہیے کوئی نئے انسان کو موقع دینا چاہیے تو نئے انسان کون ہے پھر آپ پرائیم نیسٹرشپ کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا ہے مجھے بھی کچھ کرنا ہے آپ کی ٹیم میں سے کوئی ہے اسے بھی کچھ کرنا ہے اور بہت سے لوگ ہیں اب ہمیں ان لوگوں کے اوپر نہیں رہنا دیکھئے ان کے تین ٹینئور چیک کیجئے انہوں نے کیا کیا تین ٹینئور میں انہوں نے پاکستان کا نقشہ بدلہ چار سڑکے بنا دی ان سڑکوں سے ایجوکیشن نہیں ملتی ان سڑکوں سے ٹیکنالوجی نہیں ملتی وہ جنگلہ بس بنا دی اس بس سے کیا فائدہ ہوا کوئی بچے ہمارے ٹیکنالوجی لے سکے ایجوکیشن بہتر نہیں ہوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اب انہوں نے تین ٹینئور میں کیا کیا کے محل بنائے لندن میں محل بنایا ایک پاکستان میں بہت بڑا محل بنایا انہوں نے اور آپ یہ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھئے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ایم پی ایم ایم نے بنایا چاہے وہ ان کے دماد ہوں چاہے ان کے رشتہ دار ہوں انہیں ایم پی ایم ایم نے بنایا عام آدمی کیوں نہیں ایم پی ایم ایم نے بنایا بھائی مجھے یہ بات بڑی زبردست لگتی ہے پہلے بھی آف دی کیمرہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں عبید بھائی کہتے ہیں کہ کب تک ہم پولیٹیشنز کے سار پہ بیٹھے رہیں گے عمران ہانواز شریف زرداری یا کوئی بھی ہو ہمیں ہود آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں ہود گراؤنڈ میں آ کے ورک کرنے کی ضرورت ہے یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ کر بھی رہے آنے والے ٹائم میں میبھی آبید بھائی ٹائم آ گیا ہوا ہے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا آج آپ بھی پیسوں کی آپ نے بات کی آج میں گیا اس روڑ پہ جہاں نوازشی صاحب کا جلسہ تھا یہ ملک غریب ہے یہ ملک فقیر ہے ادھر کھانے کو کچھ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے نا انہوں نے آج پروٹوکول دیا جلسے کی ہیں اور کروڑوں روپے کے تھی ایسی ایسی گاڑییں میں نے دیکھی ہیں لوگوں کے ہاتھ میں ٹی شیٹیں پہنی ہوئی ہیں اس کی نوازشریف کی انہوں نے میوزک چل رہے ہیں سانڈ سسٹم آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑی دیکھی یعنی کہ اتنا پیسہ اپنے ملک کے اوپر لگایا جائے ایک جلسہ ان کا اربو روپے میں چلا جاتا ہے یہی جلسے میں اگر ایڈیوکیشن کی بات کی جاتی یہی جلسے میں اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی تو میں بھی شاید سپورٹ کرتا آپ بھی اپریشیٹ کرتے آبید بھائی ہمیں یہ کیوں نہیں کونفیڈنس دیا جاتا کہ بھائی عام انسان کوئی آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہے وہ اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی کنٹری کی بہتری کے لیے الیکشن میں آ سکتا ہے وہ اپنا جن سے آواز اٹھا سکتا ہے انڈیا کی بات کریں اگر انڈین پرائیم نیسر کی بات کریں ایک طرف ہم انہیں چائے والا چائے والا کہتے ہیں یہ نہیں ہمارے نصیب ہوتے ہیں اگر ہمیں بھی کوئی چائے والا مل جاتا دیکھئے آپ چائے والا تو کہہ دیتے ہو میرے خیال سے انڈیا والے اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک چائے والے نے انڈیا کی تقدیر بدل دی انڈیا کا نقشہ بدل دیا دنیا کی پانچ میں اکانومی اسے بنا دیا چاند پر انڈیا کو بٹھا دیا تو بھائی ایسا چائے والا جی ٹونٹی سمیٹ جو ہوا ہے پوری دنیا جو انڈیا کے دلی میں آیا ہے تو ایسا چائے والا ہمیں بھی دے دو بھائی کہ ہمارا بھی ملک ترقی کر سکے ہمیں تو آپ نے چور اور ڈاکو دی ہیں ساری زندگی اور ہم ہی خود ہی انہیں ووٹ ڈالتے رہے اور کیا ہمارے ملک کے ساتھ کیا کہ دنیا میں ظلیل اور رسوہ کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا آپ چلے جیے دوسری کنٹری میں میں تو گیا ہوں شوئے بھائی مجھے پتا ہے کیسے وہ کپڑے اترواتے ہیں پاکستانیوں کے کیسے وہ چیک کرتے ہیں یقین کریں کہ اپنے آپ پر شیم فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ یار میں انسان ہوں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں انسان نہیں ہوں یار میں پاکستان نہیں ہوں اب ادھر سے میں نے دیکھا بنگالی بھی جا رہے ہیں انڈین بھی جا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ نوازشریف صاحب نے بات کی تھی کہ ابھی ریسنٹلی جو ان کا انٹرویو آیا ہے کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا وہ تو ہم نے جانا تھا یہ سیاسی بیان ہے یہ سب ڈراما ہے یہ سب جھوٹ ہے میں یقین کیجئے میں بڑے بڑے ریزینیبل طریقے سے ہی بات سمجھا رہا ہوں علاقے طریقے اور بھی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں تین ٹین اور گزارے انہوں نے اس طرح یاد نہیں آیا کہ ہم نے چاند پہ جانا ہے آپ سوچیں تین ٹین اور انہوں نے گزارے انہیں نہیں پتا تھا کہ بجلی اپنی پیدا کرنی ہے تین ٹین اور انہوں نے گزارے انہیں نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہم کرزہ لیں گے تو مزید فسیں گے ہم لوگ ہماری وام فس جائے گی آج اب ہم آئی ایم ایف کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ بجلی کے ہم غلام ہیں آئی ایم ایف کا شارع ہوگا تو بجلی کا ریڈ نکلے گا آئی ایم ایف کہے گا تو پیٹرول کا ریڈ نکلے گا آئی ایم ایف کے گا تو تمہارے ملک کی تقدیر چینج ہوگی کیوں بگ گئے ہم آئی ایم ایف کے ہمیں کیوں خرید لیا آئی ایم ایف نے ان کریپٹو کمرانوں کی وجہ سے سر یہ لوگ نہ ہوتے یہ اپنے محل نہ بناتے یہ لوگ اپنے بزنس نہ کرتے یہ لوگ اپنے آپ کو عربو پتی نہ بناتے کروڑا روپے کی تو گاڑییں یوز کرتے ہیں یہ لوگ انڈیا کے پرائیم نیسٹر دیکھ لیجئے میں نے یوگی جی کے اوپر ایک پرام کی ہے پچھلے دنوں آپ یقین کیجئے یوگی جی کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں کیا ہسٹری انہیں کلاس کہتے ہیں ایک عام انسان یار میں نے کہا تھا کہ وہ دو چار پانچ ہزار پے کا سوٹ پہنتے ہیں جو انہوں نے اورنج کلر کا ایک ڈریس پہنتے ہیں مجھے پتا چلے چار سو روپے کا ڈریس ہے بھائی جن وہ تو ایک عام آدمی پاکستان میں اکثر ہمارے یہاں پہ یہ خبر وائرل ہوتی رہتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس برینڈ کی ٹائی پہنی عمران خان صاحب نے اس برینڈ کے کپڑے پہنے یا مریم نواز صاحبہ نے یہ برینڈ کا بلاول بٹو کے بارے میں شوز کے حوالے سے وائرل ہیتا ہے یہ برینڈ کے کپڑے پہنے ہینا روبانی خر جب وزیر خارجان تھی ہمارے ملک کی تو لاکھوں روپے کا ایک بیگ جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے نا وہ یوز کرتی تھی اور وہ انڈیا بھی گئی تھی انڈیا بھی گئی تھی بڑا سکینڈل بنا تھا کہ فقیر تم ہو یار تمہارے حالات گئے ملک کے تو روٹیب نہیں پوری اوری لوگوں سے بجلی پوری نہیں ہو رہے اور آپ کے پروٹوگول آپ لاکھوں روپے کے بیگ میں اگر اس ملک میں وزیراعظم بنوں یقین کریں ان کے پروٹوگول ختم کر دوں گا انہیں کھانے کو نہیں دوں گا تو آپ بنیں گے نہیں نا کہ جب آپ کو ان کو تنگ کریں گے ہم لوگوں نے جو سوچا تھا ہم نے جو بیٹ کے بات کی تھی اگر ہم لوگ لیکشن جوائن کرتے ہیں ہم پولیٹیشن بنتے ہیں سیاست میں ہم لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ جلسوں پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے اپنے بینروں پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے ہم یوٹیوب کے اوپر اپنی ایڈوٹائزنگ کریں گے یا سکول یونیورسٹیز کالیجز میں جائیں گے اور یہ چیزیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ آئے گا پھر کہہ دیا جائے گا یہ دیکھو جی انڈیا کا ایجنٹ یہ دیکھو انڈیا کا ایجنٹ کالیج یونیورسٹی میں جا رہا ہے ابھی ریسنٹلی جب مجھے انڈیا کا ویزا نہیں ملا میں نے آپ کو ساری بات بتائی تھی کہ لوگ مجھ سے کیا باتیں کر رہے تھے مزاگ بنا رہے تھے لوگ میرا کہ یار تم انڈیا کی بات کرتے ہو تم پیس کی بات کرتے ہو تم انڈیا انڈیا کرتے ہو جاؤ تمہیں اس انڈیا نے ویزا نہیں دیا تو سر میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں سچ کی بات کرتا ہوں میں سچ بولنا جانتا ہوں اور اللہ نے مجھے پیس کے اوپر کھڑا کیا اور میں پیس کی بات کرتا ہوں بات رہ گی انڈیا جانے کی تو سر جب میرے نصیب میں ہوگا تو میں ضرور جاؤں گا ابھی مجھے لگتا ہے کہ مودی جی نے مجھے نہیں دیکھا ابھی مجھے لگتا ہے جو اوفیشلی لوگ ہیں انڈیا کے جو مودی جی کی ٹیم کے ممبرز ہیں انہوں نے مجھے نہیں دیکھا جس دن وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم انڈیا بھی بیٹھے ہوں گے مجھے بھی ایک ملحب آئیڈیا ہے جب عبید بھائی کی آواز وہاں تک جائے گی ویزا ضرور ملے گا اور اس سے پیس کو بڑا پرموٹ کیا جائے گا اور دونوں کنٹریز کا بہت فائدہ ہوگا اب دونوں کنٹریز سے یاد آیا کہ ملحب ہم تو یہاں پہ پیس 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 کی بات کرتے ہیں انڈیا کے لوگ انڈیا کی آڈینس جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اب ہمیں آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں چاہیے ہمیں کوئی پیس نہیں چاہیے پاکستان کے ساتھ کوئی تلق نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ جو ان سے ہو دوگلے ہو بات کچھ اور کرتے ہو پریکٹیکلی کچھ اور ہے ملحب امیج اس حد تک حراب ہو چکا ہے یہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اطماد کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں اطماد ہمارے بیچ میں دعا کیجئے کہ اللہ کوئی موسیٰ پیدا کرے کوئی ایسا حکمران آئے جو پیس کو لے کے چلنے والا ہو جو انتشاری نہ ہو اور یہ ایسا حکمران آئے جسے پتہ ہی نہ ہوگے کیا ہوگیا ہے یعنی کہ کوئی حاصل ہوتا ہے انڈیا میں اور ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ جب ہم ان سے میچ جیتے ہیں تو ہمارے ہی حکمران ہمارے بڑے بڑے منیسٹر یہ کہتے ہیں آج اسلام جیت گیا اور جو ان سے وہ کافر ہار گئے اب سپورٹ کے ساتھ مذہب کہاں سے آگیا بیچ میں اور سپورٹ تو غیر مسلم بھی کھیلتے ہیں کریشنز بھی کھیلتے ہیں سکھ بھی کھیلتے ہیں مطبع دنیا کا ہر ریلیجن کوئی بھی مذہب ہو وہ سپورٹ کھیلتا ہے یعنی کہ آپ کرکٹ کھیلو گے تو وہ مسلمان ہو جے گی کرکٹ ساری یار آپ سوچ سمجھ کے بات کیجئے اور پیس کی بات جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی جھوٹی انا کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ جھوٹ بولنا ختم نہیں کریں گے دوگلی پالیسی اپنے بیچ میں سے آپ ختم نہیں کریں گے دیکھئے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس گھر کے دو جوان مر گئے ہوں شہید ہو گئے ہوں وہ گھر کے ان کے بچے یا ان کے گھر کے فیملی میمبر جو ہیں وہ کبھی آپ سے پیار کریں گے وہ نفرت کریں گے ہم لوگوں سے کہ ہمارے بڑے مار دی انہوں نے بچا گے گا میرا باپ مار دیا ہے اسی طرح ہی پاکستان میں ہیں دونوں سائٹ پر پاکستان کے لوگ جن کے مرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیا سے نفرت کرتے ہیں ہمارے باپ کو مار دیا ہمارے بھائی کو مار دیا ہمارے اس کو مار دیا تو دیکھئے یہ کب تک ہوگا اسے اب ختم کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھئے دنیا میں عالمی جنگ ہوئی لاکھوں لوگ مارے اینڈ پہ پیس ہوا تو انڈیا پاکستان کی کوئی عالمی جنگ جیسا سلسلہ نہیں ہے انشاءاللہ پیس ہوگا امن والے لوگ آئیں گے پیس بھی ہوگا دوستی بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا اس سے پہلے ہمارے جو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن پھر بھی بات کروں گا جو بھی ادارے یا جو بھی لوگ ہیں ادارے کہہ دیتے ہیں وہ جو ادارے ہیں جو بڑے والے ادارے ہیں جو صاحب لوگ ہیں جنہیں صاحب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی اپنے اندر تھوڑا سا کول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اور تھوڑا پیس کی طرف آپ کو بھی آنا پڑے گا اور یقین کریں صاحب جی میں صاحب جی کہوں گا انہیں صاحب جی آپ واقعی طاقتور ہے ہم آپ کو مانتے ہیں آپ طاقتور ہیں لیکن اب آپ نے ایک عام آدمی کے لئے بولنا ہے ایک عام آدمی کے لئے سوچنا ہے دیکھیں انڈیا سے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس تو پیسہ ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس محل ہے آپ کے پاس پروٹو گول ہیں آپ کو دنیا کی ہر چیز اویل ہوتی ہے لیکن میرے جیسے انسان سے پوچھیں نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں آٹا سستہ ہے اس کے گھر میں گھی سستہ ہے اسے پیٹرول سستہ ملے سکول تو جائے یا بچے ہیں چھوٹے سر ان کی فیملی تو ہوگی ان کے ماں باپ تو ہوں گے جن کے لئے یہ کوڑا اٹھا رہے ہیں پیسے کٹھے کر رہے ہیں رات کو پانچ چار سو روپے کا کھانا گھر لے کے جائیں گے وہی کھانا انہیں سو روپے میں مل جائیں تو جب ہمارے طاقتور لوگ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے چھوٹی انا کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ ہوگا آپ یقین کیجئے ایک دن میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس ٹماتر اتنی مقدار میں تھے کہ انہیں پھیکنے پڑے ضائع کرنے پڑے یہ اکثر ہوتا ہے لیکن بیج میں بہران بھی آیا وہاں پہ ٹماتر کا یہ کچھ ٹائم پہلے شاٹیج آئی دیکھیں ہوتا ہے شاٹیج بھی آتی ہے سلاب آتے ہیں سو معاملات ہیں لیکن میں اس ٹائم کی بڑی ذمہ داری سے بات کروں آپ کھول کے دیکھئے کہ انڈیا نے اپنے ٹماتر ضائع کیے ان کے پاس اتنا زیادہ ہو گیا وہاں ٹریک ٹماتر آپ کی ٹریڈ ہو فور اگزیمپل ادھے ڈیڑھ سو روپے کلو ٹماتر ملتا ہے کیا پچاس ساٹھ روپے میں ہم خوش نہیں ہو جائیں گے ٹریک ٹماتر ہمیں ملے گا میں کہتا ہوں ان کی گاڑییں ہم اگر خریدنے لگیں ایک تو انہیں بھی بزنس ملے گا اور دوسرا ہمیں فائدہ ہوگا ابھی آپ دیکھیں ہم لوگ جو پھل یوز کرتے ہیں اور اتنے کوسٹلی پھل لیتے ہیں انڈیا سے ایک شخص آیا واغا بارڈر کے اوپر اس کا ہمیں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس نے شاپ پہ گیا اس نے کہا یار مجھے در ایک شیک تو بنا کے دو بنانا کھیلے کا ایک شیک بنا کے دو تو جب اس نے پھل اتارے کھیلے توڑنے شروع کیے تو وہ کہتا بھائی اس کھیلے کا شیک آپ مجھے بنا کے دو گے اس نے کہا بھائی اسی کا ہی بنا کے دوں گا اور اتنے کا بنے گا اس نے کہا بھائی یہ والے پھل تو ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں جو آپ انسانوں کو کھلا رہے ہیں اور اتنے مہنگے پھل کھلا رہے ہیں تو دیکھئے جب انڈیا سے ہماری ٹریڈ شروع ہوگی جب ہم ان کے دل جیتیں گے ان سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ عام آدمی کو فائدہ ملے گا لیکن طاقتور انسان کو یہ سوچنا چاہیے ادھر بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپی دلی جیسے یا ایسے لوگ جو پازیٹیو بات کرتے ہیں اور واقعی دل سے پازیٹیو بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو دل سے بات کی جاتی ہے وہ سامنے والے کو سمجھ ضرور آتی ہے ان جیسے اگر دس لوگ بھی پاکستان کے پالٹکس میں آ جاتے ہیں دس لوگ بھی اگر پاکستان کی فارن پال جونس ہے وہ منسٹری ہے اس میں آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فیرف انڈیا نہیں پورے دنیا میں ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عابد بھئی کہ ہماری ایکانومی بہتر ہوگی تو ریلیشن نہیں ہے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں نواز شریف صاحب زرداری صاحب عمران خان صاحب آپ مجھے ان سب میں سے جو پولیٹیشن جنہوں نے ہمارے اوپر اتنی تنے عرصہ بیس سال پچیس سال جو ہمارے پر چڑے رہے ہمارے پر گورنمنٹ کی ان لوگوں نے آپ مجھے بتائیے کوئی تو ایسا ہوگا جو ان سے جواب مانگے چیز کا یار کون مانگے گا ان سے جواب پہلے تو مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب چار سال باہر بیٹھے رہے یہ کیسے واپس آگئے چلو آگئے واپس ان کے اوپر کیس تھے یہ تو جیل میں تھے بند تھے یہ تو یہ کیسے آپ ازاد ہوگے چار سال دیکھئے آپ شویب بھائی ادھر سے ایک شر چوری کیجئے آپ کو ادھر لوگ ماریں گے بھی تھانے میں بھی بند کریں گے اور آپ کو سزا بھی ملے گی آپ کی جان چھڑانے ہی مشکل ہو جائے گی ایک انسان جس کے اوپر اربو روپے کے کیس ہیں لاکھوں کے کیس ہیں کروڑوں کے کیس ہیں چوری کے پتہ نہیں کون کون سے کیس ہیں اور وہ انسان کو لاکھوں لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں شڑکوں کے اوپر دیکھیں عمران خان صاحب ایسے ہی ہے آبید بھائی آج بڑے جذباتی ہیں اور یہ نہ ہو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جذبات میں آکے جب کوئی بات کر دی جاتی ہے بعد میں اس کا بڑا میں تھوڑا سا محول کو لائٹ کرتے ہیں لائٹر موڈ میں بات کرتے ہیں ابھی نیوزی لینڈ اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں اس ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں ابھی تک ہاری نہیں ہے ملک چار میچ انہوں نے کھیلے ان بیٹے بل رہی ہیں چار انہوں نے کھیلے وہ جیت گئے چار انڈیا نے کھیلے جیت گئے اب اس میچ میں تو دونوں ٹیمیں ہم نے سامنے ہو رہی ہیں کون جیتے گا کون آئے گا یہ ورلڈ کپ کے ابھی تک جتنے بھی میچ ہوئے ہیں میرے خیال سے سب سے بڑا میچ ہے دیکھیں ہم لوگ انڈیا پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا میچ کہتے ہیں اس کی ہائے پی بہت زیادہ ہوتی ہے اور واقعی وہ بہت بڑا میچ ہوتے ہیں لیکن لیکن ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملی انڈیا پاکستان کے میچ میں بلکل افسوس ہوا مزہ دیکھیں جیتے جو مرضی ہمارا یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہی جیتے جو اچھا کھیلے جیتے وہ لیکن مقابلہ تو مقابلہ آخری بول تک مقابلہ ہوتا کوئی پتہ چلتا کوئی میچ ہوا ہے ابھی جو یہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں میرے خیال سے مجھے لگتا ہے اس ورلڈ کپ کا ابھی تک کا سب سے ہیوی اور سب سے بڑا میچ ہوگا اور آپ دیکھئے گا اسے کہتے ہیں میچ یہ لاس تک میچ جائے گا پورا فائٹنگ میچ ہوگا آپ کو مزہ آئے گا میچ دیکھنے کا دیکھیں دونوں ٹیم میں سالٹ ہیں دونوں ٹیم میں ابھی تک کوئی میچ نہیں ہاری ہوئی ہے اور یہ نمبر ون نمبر ٹو میں پوائنٹ ایبل پہ وہ بھی رن ریڈ کے اوپر میچ تو دونوں ایک لیول پہ جیتے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں میں تو اب آپ میں انڈیا کا نام لوں گا آپ کو کہ آپ انڈیا کی بات کرتے ہو ہم نے دیکھنا ہے ٹیلنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے پرفارمس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ پریشر کو کون فیز کر سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم میں کون کون سے پلئے رہے ہیں دیکھئے ان کے کپتان چل گئے ہیں جب جس میچ میں ان کے کپتان چلتے ہیں نا اس میچ میں انڈیا کا ٹوٹل بھی بڑا آتا ہے اور انڈیا میچ جیتا بھی ہے وہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی بیڈ لک ہے کہ ہاردک پانڈیا ایک بڑے زبردست پلیئر تھے ایسی تیز اور ایسی سونگ بول کرتے ہیں وہ اور بیٹنگ میں چھکا مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چھکا مارتے ہیں تو پانڈیا واقعی انڈیا کے لیے یہ افسوس کی بات ہے یہ جھٹکا لگا انڈیا کو ایک پلیئر کی وجہ سے انڈیا ٹیم فلوپ نہیں ہو جاتی ہے انڈیا ٹیم ہار نہیں جاتی انڈیا کے پاس ٹیلنٹ ہے بیک اپ میں ان کے ریزرپ پلیئر پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پلیئر آ جائیں گے کوئی ایک ان میں سے اچھا چنکے لے آئیں گے بڑے پلیئر ہیں ان کے چلیں یہ نا بتائیں کون جیتے گا کون ہارے گا کیونکہ میچ بہت ہونے والا بڑا مقابلہ آنے والا دیکھیں پرسنٹیج میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں لیکن صحیح پرسنٹیج کا مزہ جب آئے گا جب ٹانس ہو جائے گا پھر میں آپ کو پرسنٹیج بتا سکتا ہوں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے 50-50 پرسنٹ کے چانچز ابھی رکھیں گے دونوں ٹیم میں لیول کی ہیں انڈیا کا اڈوانٹیج ملے گا ان کی ہوم گراؤنڈ ہے اور میں نے تو آپ اور میں نے تو آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ انڈین ٹیم کو ایک بار کسی کو رینج میں لانے دو ان کا ایک پلیئر ڈیٹھ سو دو سکور بھی کرے گا اور ایک اور ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ مار مار کے کتا بنا دیں گے یہ لفظ بولنے نہیں چاہیے یہ اتنا ماریں گے اتنے چھکے ماریں گے اتنا ماریں گے سکور کیونکہ ان کے گھر کی پچھیں اور ان پچھوں پر کھیل کے لکے یہ بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں ہمیشہ عبید بھائی پیس کی محبت کی بات کرتے ہیں لیکن آج جیسے نواز شریف صاحب آئے ہیں اور آپ نے پولٹکس کے حوالے سے بڑی بات کی آپ نے اپنی سیاست کے حوالے سے بات کی کہ بھئی کیا پتہ آنے والے ٹائم میں کوئی ایک میسیج ایسا دیں کہ بھئی انڈیا سے آپ کو تو پتہ ہے ہماری زیادہ تر آڈینس موسلی آڈینس انڈیا سے ہے تو انہیں کوئی امید نظر آئے کہ یار کچھ نہ کچھ پاکستان میں بھی ابھی امید باقی ہے کوئی پوزیٹیو لوگ باقی ہیں کوئی ریلیشن بہتر کرنے کا سوچیں کوئی ایسی ایک دو بات دیکھیں ابھی تو انڈیا آپ سے بلکل بھی ریلیشن بہتر نہیں کرے گا ایون کہ آپ کے اوفیشلی لوگ ہمارے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں یا وزیر آزم ہیں یہ بھی ابھی اعلان کر دیں کہ ہم انڈیا سے دوستی کرنی ہے تو وہ نہیں کریں گے آپ سے یہ اپنا ذہن بنا لی دی جب دل دکھے ہوتے ہیں نا بھائی جان تو اتنی جلدی دوستی نہیں ہوتی ترسٹ ایشو آ جاتا ہے ان کا تو موقف یہی ہے کہ دیکھئے ہم تو دوستی کر لیتے ہیں پھر انڈیا میں کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے وزیر آزم کہیں گے یا ہمارے وزیر آزم یہ بات کریں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کر دیا کیسے ہو گیا ابھی دیکھئے انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ضرور ہوگی یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی نہیں ہوگی جب اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور بلکل صاف سترے الیکشن ہوں گے اور پانچ سال کے لیے کوئی گورنمنٹ بنے گی جو سالڈ وزیر آزم ہوگا اور دعا کیجئے کرپٹ انسان نہ آئے شاید پھر بھی دوستی نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا کرپٹ انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرتا اگر کوئی اچھا انسان آتا ہے تو اس کی مجبوری ہوگی وہ مجبور ہوگا انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے اور یہ بوشے مانی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی وہ دوستی کرے گا انڈیا سے پھر انڈیا کے ساتھ ہماری کرکڑ بھی بہال ہوگی انڈیا سے ہمارے ٹریڈ بھی بہال ہوں گے لیکن کسی ایک کو بڑا ماننا پڑے گا جب آپ انڈیا دیکھیں انڈیا آپ سے کتنا بڑا ہے آپ اتنے سے ہو انڈیا اتنا زیادہ ہے آپ کا اتنا سا مولک ہے انڈیا اتنا مولک اتنا بڑا انڈیا تو میں وہ جو ابھی جن کی بات کرتا سی ایم جو ہیں یوگی جی کی وہ جس جگہ کے جس صوبے کے سی ایم ہے وہ پاکستان جتنا ہے اتنی وہاں میں ادھر تو ہمیں کوئی اچھا انسان اچھا کوئی ماں کا بیٹا پاکستان کو نصیب ہو تو انڈیا سے دوستی بھی ہوگی انڈیا سے ٹریڈ بھی ہوگا اور انڈیا سے اچھے ریلیشن بھی ہوں گے اور اگر ایسا لیڈر کوئی نہیں آتا تو شاید پھر ہمارے جیسے لوگ ہی گراؤنڈ میں آئیں گے پالٹکس میں آئیں گے اور اپنے طور پر جتنی کوشش ہو سکیے نہیں کہتے ہیں کہ کریں گے ہی کریں گے شویب بھئی ایکشلی بتایا کیا بات ہے دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں شاید تھوڑی سی کڑوی ہوگی اچھا انسان مخلص انسان اس ملک کو نہیں چاہیے اس دھرتی کو ساپ سترا نیک کریپٹ نہ ہو شریف انسان ہو اس ملک کو اوپر لے کے جانے والا ہو وہ اس ملک کو نہیں چاہیے یاد رکھئے گا میری بات یا اسے بم میں مار دیا جاتا ہے یا اس کا پلین کریش کر دیا جاتا ہے یا اسے بھانسی دے دی جاتا ہے یا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے یا اسے کسی اور ملک میں بھی دیا جاتا ہے تو اچھا انسان اس ملک کے نصیم میں نہیں ہے ابھی دیکھیں ریسنڈلی ہم نے سوچا تھا ہمیں لگا تھا کہ عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہے دیکھیں ایک سپورٹسمن ہے بہت بڑے سپورٹسمن تھے آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں سپورٹسمن ایزا سپورٹسمن ایزا پولیٹیشن میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ایزا پولیٹیشن مجھے وہ پسند نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ آپ دیکھیں نکال کے انہوں نے دیکھیں بڑا وہ ہوتا ہے سربراہ وہ ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو لے کے چلے پوری دنیا سے دوستی کرے اپنے ہمسائیوں کو سب سے پہلے اپنا دوست بنائے اب عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں انڈیا کے خلاف بیان دے رہے ہیں ٹریڈ بند کر رہے ہیں اور اتنے غصے والے بیان دے رہے ہیں بڑی بات یہ ان کے بارے میں خبر یہی کہ سعودیہ کے بارے میں بھی سعودیہ کے جو پرنس ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ بعد میں جو ان تک بات پہنچی اور نرازگی کا بارے میں بڑی دیر تک یہ نرازگی چلی تھی ٹھیک ہو گیا پھر ہماری میرے حال سے فوج نے منایا تھا ایسی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا لگا بات کر کے عابید بھائی سے اور آج کی یہ جو ہمارا سیشن رہا عابید بھائی سے جو ہماری آج یہ پروگرام رہا مجھے پرسنلی بہت پسند آیا کیونکہ آج عابید بھائی نے کوئی ایک الیدائی فارم میں بات کی ہے وقت کا پتہ نہیں چلا کہ کتنے ٹائم کی ہم نے ریکارڈنگ کر لی تو آپ کو یہ باتیں کیسی لگی عابید بھائی کی کمنٹ میں ضرور دائیے گا اور ان کی یہ جو میسیج ہے کہ بھائی ویزا ملنا چاہیے سر سر سرنا دوبارہ اس کو ریکارڈ کروانا چاہوں گا میسیج کو دیکھیں میں انڈین آرڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا لاز